آج میں نے وزٹ کیا ہے یہاں پہ جو لوگ اور مائیں اور نوجوان بزرگ یہاں پہ جن کا باقاعدہ حق ہے اس کے لیے وہاں پہ بڑے اچھے انظامت کیے گئے ہیں اور آٹے کے اوپر ستتر روپے فی کلو اور گھی کے اوپر سو روپے فی کلو جو قیمت ہے وہ عام دکانیں ان سے کم کی گئی ہیں اور اسی طریقے سے جو باقی اشیاء ہیں چاول دال چینی بغیرہ ان کے اوپر تیس فیصد کی تقریبا کمی کی گئی ہے اس طریقے سے جو تین سو یونٹس ہیں یونٹیلٹی سٹورز کے اس کے علاوہ بارہ سو موبائل یونٹس پورے پاکستان میں ہم نے اس کا اندظام کیا ہے وفاقی حکومت میں جہاں پر یہ اشیاء کلوڑوں ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو بھائیہ کی جا رہی ہیں جو کہ اس کے اقدار ہے اور جنگ کا پتورا ریکارڈ موجود ہے بلا تاخیر ان کو یہ اشیائیں مل جاتی ہیں اگر ان کا قوائف وہاں پر ریکارڈ میں کسی طریقے سے جو بس پتہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پتہ ہے اس سال ہم نے اس شہر رمضان میں جو ان کی جو مہانہ جو ان کو ملتا تھا اس میں ہم نے اضافہ کیا ہے اور اب دس ہزار روپے ان کو دیے جا رہے ہیں اور اسی طریقے سے گلگت اور ازاد کشمیر میں لاکھوں گھرانوں کو ان کو دو ہزار روپے اضافی ان کو دیا جا رہا ہے میں نے بقاعدہ ٹیمز لگا دی ہیں جو کہ ہر جگہ پہنچیں گی مہانہ کریں گی اور بغیر اطلاع وہاں پر پہنچیں گی کوالیٹی کے لیے بھی ہم نے پورا انتظام دیا ہے کہ کوالیٹی آٹے کی بھی کی بہت صحیح ہو کہیں خرابی ہوئی تو اس کے خلاف برپور ایکشن لیں گے اور انشاءاللہ الہتار انچہا تو یہ شہر رمضان میں جو ذمہ داری ہے وفا کی حکومت کی حکومت مل کر مطلقہ اداروں کے ساتھ چاہے وہ انڈرسٹری ڈپارٹمنٹ ہے چاہے وہ بس پیلٹ وفا کی وزراء بھی اس محسانے کے افسران بھی اور اس کار خیر میں جو خدمات انجام دی جا رہے ہیں میں وزراء کی افسران کے اور تمام اداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس کو ہم پورا یہ مہینہ ہے رمضان کا اس کو انشاءاللہ پوری طرح اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم اس کو پوری طرح کی سپرویجن کریں گے بارہ کے جو یہاں پر بنایا گیا ہے رمضان شریف کے اس بابرکت مہینے میں جو کروڑوں پاکستانیوں کے لیے سستہ آٹا اور سستہ گی اور دوسری اشائے خردنوش اس کے لیے ابھی میں نے دوسرا یہ وزٹ کیا ہے اور بہت یہاں پر اچھے طریقے سے جو لوگ ان کو اٹینڈ کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل کرنے سے یہاں پر انٹریٹی سٹورز میں وہ تمام اشیاء وافر مقدار میں مہیا ہے اور سستہ آٹا جو ہے وہ ستتر روپے فی کلو بازار کے مقابلے میں سستہ ہے اور گھی جو ہے وہ سو روپے فی کلو بازار کے مقابلے میں سستہ ہے اسی طریقے سے باقی جو اشیاء ہیں ان کے اوپر تقریباً بیس سے پچیس فیصد ہی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہیں اس حوالے سے میں شکریہ دا کرنے چاہتا ہوں وزیر سنت کی اور جوڈلٹی سٹورز کے جو افسران ہیں اور بے نظیر انکرم سپورٹ پروگرام کے جو افسران ہیں یہ سب مل کر یہ ایک بہت نیک کام کے لیے اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور اس کی تفصیل مختلف تفصیل یہ ہے کہ تقریباً تین کروڑ چھانوے لاکھ خاندانوں کو جو سیمائی ان کو وظیفہ ملتا ہے بے نظیر انکرم سپورٹ پروگرام میں اس میں دس ہزار روپے کا اضافہ کیا گیا ہے اور اسی طریقے سے جو یہ کفالت پروگرام کے تحت جو آزاد کشمیر، بلوچستان اور گلگت بلدستان میں لاکھوں گھرانوں کو دو ہزار روپے اسی کفالت پروگرام کے تحت اضافی رکوم دی جا رہی ہے اس طرح یہ رمضان شریف میں یہ آٹا، یہ گھی اور باقی اشیاء کی اوپر جو قیمتیں کم کر کے جو قرون عوام کو جو مہیا کی جا رہی ہیں پورے پاکستان اور ساتھ ساتھ ویسپ کے کفالت پروگرام کے تحت جو اضافی جو وزیفہ دیا جا رہا ہے یہ سب مل کے تقریباً بارہ ارب روپے بارہ ارب روپے کا پیکج جو اس شہر رمنات میں انشاءاللہ جو حق داروں کو ان کو تقسیم کیا جائے گا اور اس نظام میں جو شروع کی بھی سٹورز ہوئے ہیں جو جو فیکسٹ ہیں جو ان کے علاوہ بارہ سو موبائل ڈیوڈل ڈیسٹورز پورے ملک میں ان کا اجرا کیا گیا ہے تاکہ جگہ جگہ لوگوں کو یہ سہودیں ان تک پہنچائیں گے اس کے لیے میں نے اپنی وفاقی حکومت کی تیمز وہ میں نے بقرر کی ہیں وہ ان تمام جگوں پر جا کے دورے کریں گے جا کے حالات کا اجازہ لیں گے کیا یہ تمام اشیاں وافر مقدار میں مہیا ہیں اور اس کے علاوہ کیا پوالٹی جو ہے وہ اچھی ہے جو میاری ہے یا نہیں ہے یہ تمام چیچوں پر ہماری پھولترا نظر ہے اور مجھے امید ہے کہ ہم سب مل کر اس کار خیر میں اپنا ہاتھ بٹائیں گے اور دین اور دنیا دونوں کمائیں گے جتالہ سے ہم سب دست بدعا ہے کہ اس اچھارے ارمان کی برکت برکتوں کے نتیجے میں پاکستان کے اندر خوشحالی اور ترقی کا دور دور اشروع ہو اور یہاں پر مہنگائی اور جو مشکلات ہیں اس کا خاتمہ آئیں مل کر ہم سب اس کے لئے کام کریں پاکستان پائندہ دار کریں قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائی اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پہ پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل فل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبر قدرت ہر وقت بر وقت موسیقی 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 موسیقی